راولپنڈی سے نکلتا ہے اور راولپنڈی کے ایک ڈیالا جیل میں جاتا ہے راولپنڈی سے نکلتا ہے راولپنڈی کے ڈیالا جیل میں جاتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب جس طرح کے بار کی حالات ہیں ہم آپ کو چھوڑنے کیلئے تیار ہے ایک یہ پیپر اس پر سائن کر دیں اس پیپر کے اوپر یہ تھا کہ میں اگلے دو سال پاکستانی پولیٹکس میں میری کوئی دخل اندازی نہیں ہو کہ میں پارٹی قیادت سے بھی سائی پر رہا ہوں گا ہاں مجھے ازاد کر دیں عمران خان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا میں سب کچھ ماننے کو تیار ہوں میں یہ نہیں مانگا اچھا جب یہ نہیں سائن ہوتا ادھر نہ طریقہ انصاف کو پتہ ہے نہ عمران خان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو مذاکرات ہوئے آٹھ بجے دار جو کچھ ہم نے کہا گیا وہ سب کچھ دو اسلام علیکم میں ہوں قاسم کلیشی اور آپ دیکھ رہے ہیں قاسی ویلوگ ناظرین ایگرامی ہر دن کے ساتھ کچھ نہ کوئی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح کے ساتھ پورا ایک سنیاریورج جایا گیا تھا آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فیل وقت کیا ہونے جا رہا ہے گورنر راج کا جو معاملہ تھا وہ تو جب وفاقی حکومت کے سامنے گیا وفاقی حکومت نے ہاتھ جوڑ لی گیا انہوں نے کہا جی بھائی گورنر راج کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں آر ایڈی ایک صوبہ اس سسٹم میں وہ بگڑے ہوئے ہیں وہ نہیں مانتے آپ کو تو انہوں نے کہا جی گورنر راج اگر لگتا ہے تو ملک کے اندر مزید بدعملی کا خطہ ہے اب دوسری چیز آپ لیں یہاں پہ ایک بہت بڑی میجر مسٹیک ہوئی ہے میجر مسٹیک کس طرح ہوئی کہ علی امین گنڈا پور کا یہ ارادت تھا وہ چھبیس نمبر سے آگے نہیں جا رہے تھے بوشرا بی بی نے کہا کہ ہم آگے جاتے ہوں بوشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کے درمیان یہ کنورسیشن ہوتی ہے کہ ہم اگر اتجاج کر رہے ہیں ہمارے اتجاج پہ اگر حکومت کو کوئی اوبجیکشن ہوا تو وہ ہم پر شیلنگ کریں گے یہ ربڑ بولٹ ہوتی کیونکہ ہم نے بھی اس سے پہلے جو اتجاج ہو اس میں صحیح سائے سب کچھ ہیں مطلب بولٹ کا کسی کے بھی تو مائن میں نہیں تھا کہ اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان کچھ ٹائم چھپیس نمبر پہ علی امین گنڈا پور رکھتے ہیں اور پھر آگے چلی جاتے ہیں لیکن میں نے آپ کو کلٹ ٹوٹلی سنیاریو بتایا تھا کہ شام چھ سات بجے تک ایک مذاکرات کا ڈونگ رچایا گیا اس کے اندر مطلب بریسٹر سیخ کو یہاں سے سپیشل بائے ائر راورپنڈی بلایا جاتا ہے کہ آپ آگے خان سے ملیں خان کیا کرتا ہے خان بھی مان گیا اب انہوں نے راعت کا ٹائم دیا کہ بھئی ہم صبح ایک لیگل طریقے سے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حسن جانی پہ کوئی جلسہ کریں گے ہم لیگل طریقے سے کریں گے آج راعت اتنا بڑا قابلہ ہے اگر جھوٹ بولا جائے جو سرکاری اداد و شمار ہیں پارٹی کے اداد و شمار کو چھوڑ کے یا آرمی میڈیا کے اداد و شمار کو چھوڑ کے سرکاری اداد و شمار یہ ہے کہ بھئی جو پیدل لوکر نے چھوڑ دیں جو صرف 3500 کچھ گاڑی عوام پہ یہ سرکاری جو ادادے ہیں وہ اس چیز کی ہوتاریں انہیں آگے رات کو کہ بھئی ہم یہاں پہ آج سٹیک کریں گے کیونکہ اتنے ورکرز کو موو کرنا مشکل ہے کیونکہ سردی بھی ہیں اور ورکرز تھکے ہو بھی ہیں تو ٹھیک کہ ہم گر حسن جانی ٹول پلازر چلے جاتے ہیں شام کو آٹھ بجے تک یہ معاملہ کلیر ہو جاتا ہے عمران خان بھی مان جاتے ہیں سارے معاملات ہو چکے تھے حکومتی ذاکرات بھی چڑھ رہے تھے اپر لیول پہ سب کچھ ہو چکا تھا اتنی دیر میں یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ایک وفت راولپنڈی سے نکلتا ہے اور راولپنڈی کے ایک ڈیالا جیل میں جاتا ہے راولپنڈی سے نکل کے راولپنڈی کے ڈیالا جیل میں جاتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب جس طرح کے بار کے حالات ہیں ہم آپ کو چھوڑنے کے لیے تیارے ایک یہ پیپر اس پر سائن کر دیں اس پیپر کے اوپر یہ تھا کہ میں اگلے دو سال پاکستانی پولٹکس میں میری کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی میں پارٹی قیادت سے بھی سائٹ پر رہوں گا ہاں مجھے ازاد کر دیں عمران خان نے کہا یہ نہیں ہو سکتا میں سب کچھ ماننے کو تیار ہوں میں یہ نہیں مانگو گا اچھا جب یہ نہیں سائن ہوتا ادھر نہ طریق انصاف کو پتہ ہے نائم نارخان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو مزاکرات ہوئے آٹھ بجے در جو کچھ ہمیں کہا گیا وہ سب کچھ دوکے کی نظر ہو چکا ہے جب وہ وہاں سے نکل کے وہ وفت گیٹ نمبر چار سے انٹر ہوتا ہے تو بس پھر ایک تھر تھری مجھتی ہے پھر سنائپر وہ جو اسلام آباد بلیو اریا کی بینک کی چھتوں میں بٹھائے گئے تھے انہیں فوری ایک آرڈر آتا ہے کہ شوٹ انہوں نے سٹیٹ فائر مارے اس میں مطلب کہ ابھی تک آپ کوئی بھی آج تک پاکستان کے دن جتنی پاٹکوں کے بھی اتجاج ہوئے دھرنے ہوئے اس کے اوپر روڑ بلیٹ چل سکتی ہے شہر چل سکتے ہیں وارٹر کینن چل سکتے ہیں مرچو والا پان ہی چل سکتا ہے لیکن یہ کسی کے بھی مائن میں نہیں ہے کہ ہم پر ایک گولی ماری جائے گی رائیفل سے جب یہ سنیاری ہوتا ہے تو اس وقت تک کیونکہ اب نہ تو کوئی بھی جو مظاہرین تھے نہ تو وہ اسلح لے کے گئے ہوئے تھے اور نہ وہ کوئی بیلٹ پروف سوٹ پہنکے گئے تھے کہ وہ گولیاں روکتے ہیں اپنے اوپر اگر دوسری چیز ابھی آپ یہ دیکھیں کل کے ایک ویڈیو آ رہی ہے کہ اگر واقعی جساں حکومت کا دعویج کوئی قتلیام نہیں ہوا وہاں پر گیدھ پھیرٹ ہے اور یہ آپ پرانی جنگوں کی بھی اٹھا کے دیکھ لیں چوتہ سو سالہ تریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں یا پچھلے چھے ہزار سالہ تریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں جہاں سے بھی آپ یہ دیکھیں گے جب جنگ ہوتی ہے وہاں سے جب لشکر نکلتے ہیں تو پیچھے گرد پھرتے ہیں جب لاشے وہاں پر پڑی ہو تو کل گرد بقائدہ وہاں پر پھیر جائے تھے یہ تھا ٹوٹی سینیاریوں کہ بار بار ایک سوال پوچھا جاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ نہ ادھر سے کوئی تیار تھا کہ اتنا سخت ادعمل آئے گا کیونکہ سب کچھ مذاکرات ہو چکے تھے بھئی ہم نے یہاں پہ آئی جات لینا ہے کل سے ہمارا حسن جانی پہ ایک لیگل درنا ہوگا یا جلسہ ہوگا وہ لیگل ہوگا اور حکومت نے بھی کہہ دیا تھا ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ موسن نکلی ایک بقائدہ دھوکے کے ساتھ آئے ہوا ہے اور اس وقت جو ملک کے اندر مختلف جگہوں پر قتل عام ہو رہے ہیں فسادات ہو رہے ہیں چاہے کسی بیس پہ بھی ہو اس کے پیچھے موسن نکلی کا ہاتھ ضرور ہے کیونکہ موسن نکلی کی اس وقت فیملی کے چند ممران بیوروکریٹ بھی ہیں حکومت کے اندر بھی ہیں فوج کے اندر بھی ہیں اور وہ بقائدہ ایک پری پلان تریقیز جو اسے پلان کیا گیا ہے اور اس نے اب یہ بقائدہ سب کچھ کرنا ہے ورنہ آج تک کسی انٹیریل منسٹر کے اندر اتنی حمد نہیں ہوئی کہ وہ پاکستانی شہریوں کے اوپر چاہے وہ کسی مسلک سے وہ کسی سیاسی جماعت سے ان پر گولی چلائے دوسری چیز اس کے بعد جی ایک وہ حکومت کے پاس ایک وہ ڈگڈگوگی ٹائپ باندھر ہے اس نے بقائدہ کے میڈیا پر سیلیبریٹ کیا کہ ہم نے مار دیئے بھاگ گئے گولیاں ماری ہیں بھائی انسان ہے نا چاہے جتنا بھی مضبوط ہو اس کا جسم پلٹ پروف نہیں ہے اسے گولی لگتی ہے اس نے باگنا ہے لیکن آپ نے بتا کے نہیں مارا میں کل ایک بات کر رہا تھا تو میرا ایک دوست خفا ہو اسے کہا شاید میں عوام کو کہہ رہا ہوں میں عوام کو نہیں کہہ رہا میں حقیقت میں یہ کہہ رہا ہوں وہاں پہلے کوفہ نے کہا تھا آئیں ہم آپ کی بیعت کریں گے یہاں پہ ان کوفیوں نے کہا آئیں ہم آپ کو نہیں ماریں گے یہ شام چھے بجے تک فوج انہیں عوام کو گلے لگایا ان کے میجر آئے ایک ان کا فوجی جو تھا وہ عوام کی تاویل میں چلا گیا تو وہاں سے وہ بقاعدہ بندیاں انہوں نے کہا ہم آپس میں بھائی ہیں آپ ہمارے اپنے ہم آپ پہ تو گولی نہیں چلا سکتے عوام کے وہ بندے ان کے حوالے کے گیارہ بندے تھے شام چھے بجے تک انہوں نے کہا آپ ہمارے اپنے ہیں پھر انہوں نے مڑ کے گولی ماری ہے تو میں ایک کوفی ہی کہتا ہوں تو مجھے دیجئے اجازت آج کے بیلوگ سے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات